اور اب آپ کو دیں کہ آزاد کشمیر میں آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے سے تباہ کاریوں سے بچاؤ اور آگاہی کے لیے واق کا احتمام کیا گیا جس میں سکول کے بچوں نے شہریوں نے اور مختلف جرفائی ادارے ہیں ان کے افراد نے شرکت کی اسی پر ریپورٹ کریں گے تکیو الحسن مزفر آباد میں مختلف امدادی محکموں اور اداروں کے نمائندوں سمیت سکول کے بچوں نے زلزلے سمیت قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے سی ایم ایچ روڈ پر آگے ہی واق کی شرکا کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں زلزلوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آنے والی آفات سے نمٹنے کے لیے تیاری وقت کی اہم ضرورت ہے اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں سترہ سال پہلے آٹھ اکتوبر دوزار پانچ کے زلزلے میں آفات سے نمٹنے کے لیے امدادی نظام اور آگے ہی نہ ہونے کی وجہ سے چھالیس ہزار سے زائد انسانی جانوں کا زیادہ ہوا دوزار پانچ کو جو زلزلہ آیا تھا کیامد خیز اس میں تو ہمارے پاس زیرو ہماری پر سٹین تھی تیاری جب بھی ہوتی ہے وسائل سے ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارے مدود وسائل ہیں ان کو ہم نے بروے کار لاتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کو سٹین ترمی کیا ہے شرکا نے ماضی کے تجربات سے سیکھتے ہوئے مستقبل میں آنے والی ناغہانی آفات کے لیے چکنہ رہنے پر بھی زور دیا آج کے دن کو قومی سطح پر قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیاری کے دن کے طور پر بھی منایا جا رہا ہے کیمروین محمد نوید کے ساتھ تکیو الحسن دنیا نیوز مظفر آباد